موسیقی Oxidation of Reducing Agents یا Compounds لازٹ ٹائم ہم نے نائٹرک ایسیڈ یا ایچ اینو تھری کے وہ ریاکشنز دیکھے تھے جن کے اندر وہ میٹلز کے ساتھ اکسیڈیشن شو کرتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے ایسے میٹلز ہیں جو اکسیڈائز ہوتے ہی نہیں ہیں جن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ گولڈ ہے اور ہم پلیٹنم ہے ایریڈیم ہے اور ٹائٹینیم ہے یہ میٹلز جو ہاں یہ اکسیڈائز ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اندر سے الیکٹرون الیمنیٹ کرنا ہے اس ویڈیفکلٹ سیکنڈلی ہم نے کچھ ایسے میٹلز دیکھے تھے جن میں آئرن کوبالٹ نیکل کرومیم اور الومینم شامل ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک پروٹیکٹیو کوٹنگ بن جاتی ہے جو کہ فردر اکسیڈیشن سے بچا دیتی ہے ان کو ٹھیک ہے تو ایک طرح سے یہ بھی اکسیڈائز نہیں ہوتے تیسرا ہم نے اس کے علاوہ دیکھے تھے کہ مینگنیشیم کیلشیم مینگنیز سوڈیم پٹیشیم یہ سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ یہ بہت ہی ایزیلی اکسیڈائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایزیلی اکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور ایک تو میٹل نائٹریٹ پروڈکٹ بنتا ہے میٹل نائٹریٹ اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس ریلیز ہو جاتی ہے چوتھے ہم نے دیکھے تھے کہ دیرہار سم ایکسپشنز جس کے اندر کپر مرکری ہو گیا سلور ہو گیا ٹین ہو گیا سٹینم ہو گیا زنک ہو گیا یہ مختلف ایسے پروڈکٹس ہیں کہ جب یہ ڈیلیوٹ نائٹرک ایسٹ کے ساتھ ریاک کرتے ہیں تو یہ نارملی نائٹرک اوکسائیڈ فارم کرتے ہیں اور جب یہ کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسٹ کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تو یہ نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے مختلف پروڈکٹس دیکھے تھے ان مختلف چیزوں کے پروڈیوس ہوتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تھوڑا سے اس لیکچر کو ایکسٹینشن اس کی ہوگی نیکس لیکچر کے اندر بسکلی ہم نے زنک کے جو ریاکشنز ہیں ان کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھا تھا ہم پہلے زنک کور کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ ریڈیوسنگ ایجنٹ شیک اپاؤنٹس کے ساتھ نائٹرک ایسٹ کیسے ریاکشن کرتا ہے زنک کے اندر اگر آپ نائٹرک ایسٹ کا ڈالوگ ایچ این او تھری تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو آپ بہت ہی ڈیلیوٹ استعمال کرو ویری ڈیلیوٹ اس کو میں ٹھیک کر کے لکھ دیتا ہوں ویری ڈیلیوٹ اگر آپ یوز کرو تو ویری ڈیلیوٹ ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں پانی بہت زیادہ ہے اور ایچ او تھری بہت ہی کم ہے تو اگر تو آپ زنک کے ساتھ بہت ہی ڈیلیوٹ کرو تو کچھ اور بنتا ہے اگر زنک کے اندر آپ حلکہ ملکہ ڈیلیوٹ حلکہ پھلکہ سوری نوٹ ملکہ زنک کے ساتھ اگر آپ ڈیلیوٹ نائٹرک ایسیڈ ڈیوز کرو تو پھر کچھ اور ہوتا ہے اور اگر زنک کے اندر آپ کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسیڈ ڈال دو تو پھر کچھ اور پروڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تین مختلف قسم کے پروڈکٹس جیلڈ ہوتے ہیں اگر آپ زنک کے اندر ڈیلیوٹ نائٹرک ایسیڈ ڈال دو بہت ہی ڈیلیوٹ تو ہوتا یہ ہے کہ نائٹریٹ ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ یا تو نائٹرک اوکسائیڈ پروڈیوز ہونا ہے یا نائٹرس نائٹروجن ڈائوکسائیڈ پروڈیوز ہونا ہے یہ دو تو تب ہوں گے نا اگر نائٹریٹ جو ہے وہ ریڈیوز ہو بیسیکلی ان سب رییکشنز میں ہو یہ رہا ہے کہ ایچ اینو تھری جو ہے وہ کسی اور ایلیمنٹ کو اکسیڈائز کر رہا ہے تو جب یہ ایلیمنٹ اکسیڈائز ہو رہا ہے تو ایچ اینو تھری خود تو ریڈیوز ہو رہا ہوگا اب ایچ اینو تھری کے اندر دو چیزیں جو ریڈیوز ہو سکتی ہیں یا تو ایچ یا اینو تھری اب ایچ اگر ریڈیوز ہو تو ایچ ٹو گیس پر ریڈیوز ہو جاتی ہے لیکن اگر اینو تھری ریڈیوز ہو تو پھر آپ کے پاس دو قسم کے پروڈکٹس بنتے ہیں ایک اینو اور ایک اینو ٹو اور ایک تیسری پوسیبیلیٹی یہ ہے کہ یہ دونوں ہی reduce نہ ہو نہ H reduce ہو اور نہ NO3 reduce ہو بلکہ H2O reduce ہو جائے یہ جو بہت ہی excess میں آپ نے ڈالا ہو ہے تو جب H2O reduce ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس نہ یہ چیز بنتی ہے نہ NO بنتا ہے اور نہ NO2 بنتا ہے بلکہ آپ کے پاس دوبارہ وہی چیز produce ہو جائے تھی nitrates کو اوپر کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے ایک تو zinc کا nitrate بن جائے گا ZNNO3 hold twice zinc 2 nitrate اور ساتھ میں آپ کے پاس ہوتا یہ ہے کہ nitrogen ammonia کے اندر convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک طرح سے یہ جو H2O جب oxidize ہوتا ہے نا H plus produce کرتا ہے اور H plus جو ہیں وہ ammonia پھر yield کرتے ہیں آپ کے پاس ایک extra product آ جاتا ہے ammonium nitrate ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس water produce ہوتا ہے یہ جو ammonium nitrate والی exception ہے یہ tin کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ نے tin use کیا ہو ہے نا یہاں سے میں water remove کر دیتا ہوں اگر آپ tin آپ نے لیا ہو ہے اور tin کے اندر آپ ڈال رہے ہو dilute nitric acid تو بھی آپ کے پاس ammonium nitrate یہ والا ایک product آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ammonium nitrate is a special product اور یہ special case تب ہوتا ہے اگر بہت ہی dilute nitric acid use کر دیا جائے with zinc یا normal dilute use کر دیا جائے with tin ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس products آتا ہے اگر آپ simply dilute solution نہ کرو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس nitric oxide فارم ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا with all other elements آپ نے یہ discuss کیا تھا ابھی اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ان میں سے کوئی بھی آپ element لیتے ہو with dilute nitric acid تو nitric oxide فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے but zinc میں تھوڑا سا case ڈیفرینٹ ہے zinc میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ dilute لو تو instead of nitric acid آپ کے پاس nitrous acid بن جاتا ہے nitric oxide بن جاتا ہے nitrous oxide بن جاتا ہے n2o if you recall di nitrogen oxide جو آپ نے سب سے start میں پڑا تھا n2o یہ produce ہو جاتا ہے اور basically this is also used for the manufacture of n2o ساتھ میں آپ کے پاس وہی چیزیں produce ہو جاتا ہے zinc کا corresponding nitrate water اور 1n2o ٹھیک ہے اس کو آپ reduction oxidation method سے balance کر سکتے ہو پوری کوئیشن کو اگر آپ concentrated use کرو تو کیا ہوتا ہے کہ nitrous oxide oxidize ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ further oxidize ہو کے nitric and nitric later on oxidize ہو کے NO2 کے اندر change ہو جاتا ہے تو تیسرا آپ نے rule پڑا تھا وہ apply ہوتا تو پھر zinc کے تھوڑے سے technically different products ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 10 ہے یہ اگر آپ simply dilute solution use کرو تو 10 بھی آپ کو یہ ایک special product دیتا ہے which is ammonium nitrate آج جو ہمارا topic ہے اگر ہم کسی compound کو oxidize کریں تو کیا ہوتا ہے with nitric acid بہت سمپل سا آج کا topic ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کافی دفعہ کیا ہوا ہے ferrous sulfate which is fes o4 ferrous اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں because iron is plus 2 charged اگر plus 3 charged ہو تو اس کو ferric بولتے ہیں ferrous sulfate اس کے علاوہ hydrogen sulfide H2S gas اور اس کے علاوہ hydrogen iodide اس سے پہلے بھی ہم نے oxidation reaction پڑے تھے جب غالباً nitrous acid کے تو اس میں ہم نے یہ 3 compounds دیکھے تھے اب ان 3 compounds کا بہت easy oxidation ہے ہم hydrogen iodide سے start کرتے ہیں hydrogen iodide جو ہے it is basically H plus and iodine minus 1 تو iodine یہاں پہ minus 1 ہے یہ iodine 0 آپ کے electron add کرنا پڑے گا minus کرنا پڑے گا سوچو دیکھو hi iodine کے کیا charge minus 1 جب pure i form ہو جائے atomic state کے اندر یہاں 0 charge بڑھ رہا ہے کے کم ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب oxidation ہو رہی ہے مطلب electron release ہو رہا ہے اور ایک charge پڑھ ایک electron release اور دو اگر یہ ہوں گے تو یہ i2 molecule produce ہو جائے گا اور ساتھ میں دو electrons release ہو جائیں گے نیچے سے ہم اس کو remove کر دیتے ہیں charges کو یہ آپ کے پاس ہو گیا oxidation reaction ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا ان تین compounds کو دیکھنا چاہ رہے ہیں oxidize یہ reduce ہو جاتا nitrate reduce ہو کے کیا بنائے گا کیا possibility ہے nitrate میں nitrogen پہ plus 5 charge ہوتا ہے اب reduce ہو کے یہ یا nitric oxide بنا دے گا nitrogen dioxide بنا دے nitrogen dioxide اگر بنائے تو it is plus 4 charged and nitric oxide is plus 2 charged to normally یہ nitric oxide بننا پسند کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی پڑی تھی nitrous acid کے اندر کہ nitric oxide بننا پسند کرتا so NO 3 minus 1 changes into NO ٹھیک ہے اور اس process میں کتنے electrons add کرنے پڑیں گے اگر یہاں پہ oxygen پہ charge nitrogen پہ charge 5 یہاں پہ charge 2 تو کتنا فرق آگیا charge میں 3 کا سو اگر ایک nitrogen ہو تو 3 electrons کا difference آگیا اب آپ کیا کرنا پڑے گا کہ balance کرنے کے پہلے electrons ہمیشہ balance کیا کریں اور پھر اس کے بعد آپ oxygen ڈالا کریں اب دیکھو electrons اوپر دو ہیں نیچے تین ہیں تو اوپر والے کو 2 سے 3 3 سے اور نیچے والے کو 2 سے دوبارہ لکھ دیتا ہوں یہاں 6 hydrogen iodide are going to form 3 IE2 molecules plus 6 electrons and نیچے والے میں آپ کے پاس 6 electrons plus 2 nitrate anines are going to give 2 nitric oxide molecules اب آپ نے oxygen balance کرنے oxygen کو ہم balance کرتے ہیں blue color سے اوپر والے کے اندر کوئی گربر نہیں ہے اوپر آپ کے پاس hydrogen balance کرنے پڑیں گے ادھر 6 hydrogen ہیں یہاں پہ 6 H plus add نیچے والے کے اندر آپ کے پاس oxygen میں گربر ہے ادھر چھے ہیں اور ادھر چار ہیں تو چار water کے molecules add کرنے پڑیں جس کی وجہ سے یہاں پہ 8 H plus extra آ جائیں گے ٹھیک ہوگی یہاں تک کہاں نہیں اب آپ نے simply addition کرنی ہے green color سے چیزوں کو cancel کرنے لگا 6 electrons ادھر بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں یہ کٹ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس 8 H plus ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس 6 H plus ہیں ٹھیک ہے تو ادھر سے 6 اٹھ آ دو اور ادھر آ کے 6 minus کر دو تو اس سائد پہ آپ کے پاس 2 H plus extra بچ جائیں گے 2 H plus اور 2 nitrates مل کے 2 H NO3 بنا دیں گے اور 6 hydrogen iodides and they are going to react to give 3 iodine molecules 2 nitric oxide molecules and 4 water molecules I've been doing this practice for a lot of time now کہ اگر یہ جو redox reactions ہیں اگر اس کو اپنے balance کرنا ہو using reduction oxidation technique in acidic medium تو آپ oxygens balance کرنے کے لئے H2O ڈالتے ہو to balance O2 and آپ H plus ڈالتے ہو to balance hydrogens ٹھیک ہے تو I hope you do remember this اس طریقے سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنے elements ہوں گے اور دوسرا یہ practice بار بار کرنے سے آپ کو یہ یاد ہونے لگ جائے گا کہ آپ کے پاس بھولی نہیں چاہیے بات کہ hydrogen iodide کو oxidize کیا جب HI oxidize ہوتا ہے تو ہمیشہ iodide gas ہی بنتی اور کوئی چیز بنی نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ بات آپ کو پتا ہونے چاہیے اچھا دوسرا جو ہمارے پاس تھا that was H2S gas اگر H2S gas جو ہے اگر oxidize ہو تو کیا بن ہمارے H2S gas کو اگر oxidize کرو سب سے پہلے اس بزاتے خوش oxidation reaction hydrogen is positive 2 charge and sulfur plus x is equal to 0 x comes out to be minus 2 sulfur is minus 2 charge sulfur elemental form release ہو جاتا ہے and this is actually the oxidation reaction اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا H2S changes into sulfur یہ دو charge کا فرق پڑھ رہے ہیں this is oxidation two electrons are going to be released this is it for oxidation reaction reduction reaction پہلے میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد hydrogen and oxygen balance کریں reduction کس چیز کی ہوتی ہے شاباش nitrate کی ہی ہونی چاہیئے وہ چیز ہیں ہمارے پاس nitrate in nitrogen is plus 5 charge and nitric oxide form ہو جس اوپر میں آپ بتایا تھا کہ nitric oxide ہی بنتا ہے جب بھی nitrate reduce ہوتا ہے تو یہاں پہ inoxidizing reducing agents کے ساتھ جب react کرتا ہے تو nitrate reduce ہو کے nitric oxide میں change ہوتا ہے 3 electrons کا فرق پڑھا ہے تو 3 electrons add ہو جائیں گے اب جب لائے کرنا پڑے گا تو اوپر reaction بن دے 3 times H2 S is going to give 3 S and 6 electrons اور نیچے والا بن جائے 6 electrons plus 2 nitrate ions are going to give 2 nitrogen dioxides ٹھیک ہو گئے یہاں تک اب آپ oxygens اور hydrogen balance کر اوپر والے میں hydrogen کی کر بڑھ left پہ 326 hydrogen right side پہ 6 H plus ایڈ کر دو گئے ٹھیک ہے نیچے والے کے اندر left پہ hydrogen تو خیر ہے نیچے مسئلہ نہیں ہے oxygens کا مسئلہ ہے ادھر 6 ادھر 2 تو 4 water molecules جس کی وجہ سے 8 H پلس یہاں پہ آگے اب میں اگر گرین سے کینسل کرنے لگا 6 الیکٹرون 6 الیکٹرون کینسل ہو گئے 6 H 8 H 2 H 2 2 H 2 H 3 3 H 2 S is going to give 3 sulfur plus 2 nitrogen oxide plus 4 molecules of water ٹھیک ہے this is your final equation اس میں آپ دیکھو تو hydrogen sulfide oxidize ہو کے sulfur میں change ہو گیا ٹھیک اور nitric acid reduce ہو کے nitric oxide میں change ہو گیا اوپر بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا hydrogen iodide oxidize ہو کے iodine میں change ہو گیا تھا in molecular state and nitric acid reduce ہو کے nitric oxide میں change ہو گیا تھا finally آج ہم تیسرا part دیکھ لیتے جس میں ferrous sulfate جو ہے F SO4 یہ oxidize ہوتا ہے ferrous sulfate کے بارے میں interesting کیا ہے اس کے بارے میں interesting یہ ہے کہ ferrous ferric میں change ہوتا ہے بس اتنی سی بات یہ بات آپ یعنی فیرس جب بھی oxidize ہوتا ہے یہ ferric میں change ہو جاتا ہے اور ایک electron release ہو جاتا اور reduction تو اسی طریقے ہو ہوگی نائٹریٹ جو ہے نائٹرک اوکسائیڈ میں change ہو رہا ہے یہ 3 electrons لے گا اور نائٹرک اوکسائیڈ میں چینج ہو جائے سے پہلے کافی تفارم کر چکے ہیں اوپر والے کو 3 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ نیچے 3 electrons زیادہ ہو رہے ٹھیک ہے تو everything is good now لیکن اس میں آپ کو ایک اور چیز کا خیال رکھ رکھ گا کہ آپ نے بیچ میں sulfuric acid بھی ایڈ کیا ہوتا ہے یا sulfuric acid اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ یوں کر کے ایک یہ product بیچ میں ڈالنا پڑے گا F یا آپ for simplicity اب اس نیچے والے کو بیچ میں سے اس فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اپنے انڈ کے اوپر sulfates کود ہی ایڈ کر لینے ہے ٹھیک ہے so now let's try to add them together آپ کے پاس میں blue سے cancel کرنے لگوں بلکہ نہیں cancel کرنے سے پہلے oxygens تو balance ہی نہیں ہم نے اوپر oxygens کی گربڑ نہیں البتہ نیچے left پہ 3 اور right پہ ایک oxygens ہے تو یہاں پہ دو water molecules add کرنے پڑیں گے اور اس side 4 H plus extra آ جائیں agree good اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ balance کرنا دونوں side سے 3 electrons 3 electrons کے ساتھ کٹ گئے یہاں پہ کیا چیز بچ گئی 3 ferrous بچ گئے اس کے علاوہ 4 H plus بچ گئے اور 1 nitrate ٹھیک ہے اور right side پہ کیا بچ ایک nitric oxide 2 water کے molecules اور ساتھ میں 3 ferric 3 ferric پروڈیوس ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ کو basically sulfates دونوں side پہ add کرنے پڑھنے ہیں sulfates کی وجہ یہ ہے کہ یہ sulfates کی فارم کے اندر ہی تو پورا compound exist کر رہا ہوگا اب ferric اور sulfate کا compound کیا بنتا ہے fe plus 3 so 4 minus 2 so fe 2 so 4 whole thrice بن جاتا ہے ferric sulfate ٹھیک ہے اور basically یہاں پہ اگر 2 ferric ہوں تو 3 sulfates چاہیے ہوتے ٹھیک ہے تو 3 ferric ہوں تو آپ کتنے sulfates چاہیے یہ تو سارا کام خراب ہو گیا کیونکہ وہ even number سے divisible ہے پہلے یہ پڑے پوری equation کو 2 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا before adding sulfates تو ہم اس پورے کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں میں ایک دفعہ پوری دوبارہ لکھ دیتا ہوں نیچے 6 ferric 8 H plus 2 nitrates 2 nitric oxides 4 water molecules اور 6 ferric کے اندر آپ نے ایڈ کی ہیں اور یہ وجہ آپ کو بھی خود سمجھ جائے گی ایک چلی میں نے یہ کیا ہے کہ ایک ferric sulfate میں دو ferric کے ساتھ basically 9 sulfates ہو جائیں گے یہی ہو جائے گا اور آپ کو 9 sulfates اس سائج پہ بھی ایڈ کرنے پڑیں گے 9 SO4 now everything is good اب آپ اگر simplify کر کے لکھو تو 8 H plus 2 NO 3 minus تو 8 میں سے 2 تو آپ نکال دو 6 بچ جائیں گے اور جب 2 آپ نے نکال لے ہیں وہ یہاں پہ 2 HNO 3 کی فارم میں آگے NO 3 minus 1 ختم ہو جائے گا یہ 2 HNO 3 بن چکا وہ اب آپ کے پاس 6 فیرس ہیں 9 sulfates ہیں اور 6 hydrogens ہیں اگر فیرس sulfates ویسے لکھا جائے تو جتنے فیرس ہوتے ہیں اتنے sulfates ہوتے ہیں تو 6 فیرس sulfates بن جائیں گے اور 3 sulfates ابھی بھی باقی ہیں اور 3 sulfates اور 6 hydrogens مل کے 3 sulfuric acid کے molecules بنا دیں گے یہ پریکٹس آپ خود کر ہوگے تو آپ کو بہت interesting لگے گی بلکل یہ ایک طرح سے maths solve کر رہے ہو 3 H2 SO4 6 مولیکیوز بنا دیں گے فیرک sulfate فی 2 SO4 hole thrice ٹھیک ہے سو اوور آل یور بیلنس کیمیکل ریاکشن اس دس ان وچ یہاں سے میں بھی 6 ان کو ہٹا دے تا چھ فیرس sulfate کے مولیکیوز ریاک کر رہے ہیں 3 sulfate کے مولیکیوز اور 2 نائٹرک ایسید کے مولیکیوز کے ساتھ 2 نائٹرک اوکسائیڈ 4 وارٹر کے مولیکیوز اور 3 فیرک sulfate کے مولیکیوز کے فارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیکچر کی سمری کچھ ایسے ہے کہ اگر تو ہائیروجن آئیوڈائیڈ آکسیڈائز ہو تو آئیوڈین کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اگر H2S گیس آکسیڈائز ہو تو سلفر میں چینج ہو جاتی ہے اور اگر فیرس کمپاؤنڈ جو ہیں وہ آکسیڈائز ہو تو وہ فیرک کمپاؤنڈ کے اندر چینج ہو جاتے ہیں ایک تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے دوسرا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب نائٹرک اکسیڈ آکسیڈائز ایجنٹ کے طور پر بیہیو کر رہے یعنی وہ ان کو آکسیڈائز کر رہے تو وہ خود تو ریڈیوس ہو جائے گا اور یہ خود آپ نے آکسیڈائز پڑا تو یہ جو ریڈیوس ہو کے کس چیز میں کنورٹ ہوتا ہے نائٹرک آکسیڈ کے اندر یہ بات اپنا یاد رکھنی ہے کہ نائٹریٹ آئین بیسکلی چینجز ٹو نائٹرک آکسیڈ اپون ریڈکشن وید ریڈیوس ایجنٹ یہ جو اوپر چیزیں پڑھیں یہ ایک ترہ سے ریڈیوس ایجنٹ تھے یہ تین چیز ہیں کیونکہ انہوں نے ریڈیوس کر دیا ایچ 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 3 کو اور ایچ ایچ ایک ایجنٹ ہے کیونکہ اس نے اکسیڈائز کر دیا ان تین چیزوں کو ٹھیک ہے this was a reaction in which an اکسیڈائز ایجنٹ and a reducing agent reacted together Oxidizing agent نے اس کو oxidize کر دیا اور reducing agent نے اس کو reduce کر دیا ٹھیک ایچ یعنی oxidizing ایجنٹ بیسی کلی خود ریڈیوز ہو کے او ایکس پرائیم کے اندر چینج ہو گیا اور ریڈیوزنگ ایجنٹ خود اوکسیڈائز ہو کے ریڈیوزنگ پرائیم کے اندر چینج ہو گیا ٹھیک ہے in the next lecture we are going to see a special reaction of nitric acid جس کے اندر وہ ایکواریزیا فارم کرتا ہے ایکواریزیا کیا بلا ہے اور اس کے کیا فائدیں ہیں یہ ہمیں سے نیکس لیکچر میں کبر کریں موسیقی